السلام علیکم ناظرین میں سیدہ نائیدہ خاضری آئیے دیکھیں ہیں نارکی ٹیڈی پور نیوز کی آج کی خاص خورت انڈیا انسٹیٹیٹ آف منیجمنٹ کے سٹیٹنٹس اور فیکلٹیز نے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کو ایک اوپن لیٹر بیٹا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں لیٹی سپیچز اور کاس بیس پرائیم کے میٹر کو جل سے جل حل کر اور ساتھی میں انسٹیٹیٹ منیجمنٹ نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے پر پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کے خاموشی ملک بھر میں نفرک کو ہوا دے گئے اسی لئے منیجمنٹ نے ریکسٹ کی کہ ان تنزیموں کے خلاف ہو کر سب کو تقسیم ہونے سے روکے اور نیشنل یونٹی کو خاندر ملسیپل کمیشنر مسٹر افبان نے کہا کہ ممبئی میں لاؤگڈان یا مزید ریسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اوکسیجن ہسپیٹل بیٹس کے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کوبیٹ نینٹن سے فورت ہونے والوں کی تعداد بھی کم ہے اس لئے منسٹر افبان نے بتایا کہ کوبیٹ نینٹین پرسٹ اور سیکنڈ ویب میں لوگڈان کا فیصلہ کیسز کی تعداد کو مردی رضا رکھتے ہوئے کیا گیا تھا لیکن اب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس سے لوگڈان یا ریسٹرکشن میں اضافہ کیا جائے حضراباد کی USA Headquarter Company جس میں کرونا ویرس کے مختلف ویرس جیسے ویرس سے کوبیٹ نینٹ کا پتا چل سکتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سٹائیڈرڈ آتی کیسی آتی کیسی آتی کے مخادرے میں یہ کٹ بینا آرہینے کے ویرسٹ کا ریزرٹ کم سے کم وقت میں بتا سکتا ہے اس کٹ کے خیمت ٹیکس کے ساتھ دیر سکتے بتائیں حضراباد کی ویزن بنانے والی کمپنی بھارت بھائی ٹیک نے کہا ناکہ انڈیا میں پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں میں کو ویگزین کے علاوہ دوسرے کوویٹ ویگزینیشن روز کی ریپورٹ نہیں ہے کمپنی نے ہیلتھ آتریٹیز پر زور دیا کہ وہ کو ویگزین کے انتظام کو یقینی بنائیں کیونکہ پندرہ سے اٹھارہ سال کے گروپ کے لیے یہ ویگزین باہت ویگزینیشن ہے جو کلینیکل ٹرائز کے بعد اپروپ کی گئی ہے آلینیا منجس ستہ مسلمین کے فلو لیڈر اکبردی نویسی نے کارون کانسٹوٹینسی میں پچیس کون کے ترکیتی کاموں کا اکھیدہ کیا اس موقع پر کارون ایمیل اے کاؤسمیدین کے ساتھ اے آئی ایم ایم کے دیگر کورپیٹرز اور ورکرز بھی موجود تھے اس بار اتھار پردیش کے الیکشنز کو سیونٹ فیسز میں ڈیوائٹ کر جیا گیا جو کہ 10 فیبری سے شروع کیے جائیں گے 10 فیبری 14 فیبری 20 فیبری 23 فیبری 27 فیبری 3rd مارچ اور 7th مارچ کو پولنگ ڈیٹس ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی بتایا کہ 10th مارچ کو اس پولنگ کی کانٹی ہوگی کرونا میرےز اور او میکرون کی بڑھتے کیسز کو مدنظر رکھتے ہوئے آدھر پردیش کی حکومت نے 8 جنوری سے نائٹ کرفیو کا آغاز کر دیا یہ نائٹ کرفیو رات 10 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک رہے گا اور ساتھی میں یہ بھی بتایا گیا کہ تمام پبلک پلیسز جیسے تھیٹرز، ریسٹورنٹز، گورنمنٹ آفیسز اور بار 50% کیپیسٹی سے چلائے جائیں گے پولیس کمیشنر سیری آنند نے کہا کہ ان کے پاس ڈرگز استعمال کرنے والوں کی لسٹ ہی آر ہے اس کے علاوہ کمیشنر نے 3 گینگ کے 6 ڈیلرز کو گرفتار کر لیا ان کے پاس سے 20 لاکھ روپے کی کوکین اور ایم ڈی ایم میں زبت کر لیا اور اشارہ دیا کہ ڈرگز استعمال کرنے والوں کو سیکشن 27 نارکوٹک ڈرگز اور سائکوٹروفک سبسٹینسز ایٹ کے تحت گرفتار کریں گے ویس بینگوار میں پچھلے سات دنوں میں 33 ہزار نے کوبیڈ 19 کیسز تیزی سے ریکارڈ کیے گئے پہلے ہی گورنمنٹ نے کچھ ایریوں کو مایکرو کانٹینمنٹ زونز خرار دیا تھا لیکن اب بڑھتے کیسز کی مددے نظر رکھتے ہوئے مکمل نوکڈن ہونے کے افقانات نظر آ رہے ہیں ڈیپرو ایچو ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈ روز ادھانم نے کہا کہ اگر ڈیلٹا سے کم شدید ہے تو اس کا منطق یہ نہیں ہے کہ اسے حلکے بھی لیا جائے لاپروائی کی وجہ سے اومائٹرون کیسز سونامی کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کا ہیلت سسٹم متاثر ہوتا جا رہے ہیں اسی طرح اہم متاثرین خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اینار کی ٹی 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 ٹو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک انسٹراغرام پر فالو کریں خدا فیس جائے